اسلام علیکم ناظرین امید کرتوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے ناظرین آج کے ویڈیو میں ہم بات کریں گے پی ایم اے لانگ کورس انٹرویو پریپیریشن کے بارے میں تو انٹرویو میں کیا کیا ہوتا ہے اور کون سے سوالات زیادہ تر پوچھ جاتے ہیں تو آج میں آپ لوگ کے ساتھ کچھ سیمپل کویسٹن بھی شیئر کروں گا اس کے علاوہ موسٹلی آسکڈ پیسٹن جو ہے یعنی زیادہ تر جو سوالات پوچھ جاتے ہیں اس کے علاوہ انٹرویو کے کتنے نمبر ہوتے ہیں اور کون سے سٹوڈنٹ کو فیل کر دیا جاتا ہے اور کتنے نمبر پر پاس ہے تو یہ بھی میں آپ لوگ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا جی ناظرین تو سٹارٹ کرتے ہیں انیشنل انٹرویو عام طور پر پانچ سے دس سوالات پر مشتمل ہوتی ہے یعنی اس میں پانچ سے دس سوالات پوچھ جاتے ہیں آرمی کے ویب سائٹ کے اطلاعات کے مطابق اس کی تقریباً بیس نمبر ہوتے ہیں اور ان سوالات کی تقریباً یہ انٹرویو کی بیس نمبر دیتے ہیں یہ جو امیدوار اس میں دس سے کم نمبر سکور کرتا ہے یعنی جو کینڈیڈیٹ اس میں دس سے کم نمبر اس کے آتے ہیں یعنی اس کے کرائٹیرے کے مطابق تو وہ فیل تصور کیا جاتا ہے اور اس کو آئی ایس ایس بی کا فارم نہیں دیا جاتا یعنی اس کو آگے پھر نہیں بیجا جاتا ایس ایس بی میں تو اس کے عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ اس کے بیس نمبر ہوتے ہیں اور جو سٹوڈنٹ جو کینڈیڈیٹ اس میں دس سے کم نمبر حاصل کر لیتا ہے تو وہ فیل تصور کیا جاتا ہے اچھا مین قوالیٹی یا آئی بیلیٹی تو چیک تو اس میں عام طور پر کیا دیکھا جاتا ہے انٹرویو میں تو اوورال اوٹلوک جو ہے انہی آپ کی جو ایکسپریشن ہے ایکسپریشن این کانفیدنس جو ہے تو وہ چیک کر دیا جاتا ہے انٹرویو میں اس کے علاوہ نالیج ایباؤڈ کرنٹ افیر یعنی آپ کا جو نالیج ہے وہ بھی چیک کر دیا جاتا ہے جنرل نالیج اینڈ پاک سٹڈی کے بارے میں بھی پوچھا جاتا ہے اس کے علاوہ ایکسٹرک کریکولر ایکٹیوٹیز انکلوڈنگ سپورٹس اینڈ ہابیز اس کے علاوہ کچھ ایکسٹرک سوالات بھی ہوتے ہیں یعنی سپورٹس ہابیز وغیرہ سے متعلق اس کے علاوہ سیاست وغیرہ کے بارے میں بھی سوال کیا جا سکتا ہے سیمپل کوئسٹن کچھ میں نے دیئے ہیں یعنی جو سوالات زیادہ تر پوچھ جاتے ہیں یہ کچھ سیمپل ہے وہ آگے پھر میں مسلی آسک قویسٹن الگ ہے وہ پھر میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں تو سیمپل کوئسٹن میں کیا ہے پرسنل لائف کے بارے میں بھی پوچھا جا سکتا ہے جس طرح فیملی انفارمیشن آپ سے پوچھ سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ کی نام کی معنی کیا ہے اگر آرمی میں سیلیکٹ نہیں ہوئے تو کیا کروگے یہ بھی پوچھا جا سکتا ہے فیوریٹ سبجیکٹ کونسا ہے فیوریٹ جاب کونسا ہے اور کیوں ہیں وات آر یو ڈوئنگ دیز ڈی یعنی آج کل کیا کر رہے ہو وات آر یو سٹینٹ این ویکنس اگر کی طاقت اور کمزوری کیا ہے آرمی کیوں جائن کرنا چاہتے ہو تو یہ سوالات پوچھے جا سکتے ہیں اچھا موسٹلی آسک قویسٹن کونسے ہے اس کے علاوہ کرنٹ افیر کے بارے میں بھی پوچھا جا سکتا ہے یعنی سی پیک کے بارے میں یا آئی ایس ایس بی وائی فائی سٹینٹ پار یعنی اس کا کیا مطلب ہے چیف آف آرمی سٹاف کا کیا نیم ہے اس طرح وغیرہ یہ سیمپل قویسٹن کچھ میں نے دیئے ہیں اس طرح سوالات پوچھے جا سکتے ہیں اسلامیت میں what are meaning of توہید what are what do you know about zakat اس کے علاوہ جنرل نالیج کے بارے میں یا پاکستانی کے بارے میں اس طرح کچھ سیمپل قویسٹن دیئے ہیں یعنی نیم اینی سکھ سریور آف پاکستان یا what does نادرہ سٹینٹ پار نیم اینی فور کانٹریز آف یورپ اس کے علاوہ mostly asked question یا repeated question جو mostly repeat ہو رہے ہیں وہ یہی ہے جو زیادہ تر سوڈنٹ سے یہی سوالات کرائے جاتے ہیں اپنا تعرف کروا وہ سب سے پہلے تو یہ question بہت زیادہ کیا جاتا ہے آپ کی نام کا کیا مطلب ہے آرمی کیوں جائن کرنا چاہتے ہو آرمی میں کیوں آنا چاہتے ہو آپ کا favorite subject کونسا ہے اور کیوں ہے future plan کیا ہے یعنی آگے کیا کرو گے اگر آرمی میں select نہیں ہوئے اس طرح سوالات پوچھے جا سکتے ہیں آپ کی کمزوری کیا ہے کونسا leader پسان ہے اور کیوں پسان ہے کونسا game کلتے ہو اس game کے بارے میں بتاؤ کونسا ملک پسان ہے تو اس قسم کی question پوچھے جا سکتے ہیں اور پوچھے جا رہے ہیں اس طرح question یہ mostly asked questions ہیں mostly repeated question ہیں یہی پوچھے جاتے ہیں سیاست میں کونسا پارٹی پسان ہے ملک میں آج کل کونسا issue چل رہا ہے دنیا میں آج کل کونسا issue چل رہا ہے اگر آپ کو آرمی چیف یا وزیراعظم بنا دیا جائے تو سب سے فائلے کونسا کام کروگے تو اس قسم کے سوالات پوچھے جاتے ہیں اس کے علاوہ پاکستان کے بارے میں اسلام کے بارے میں جنرل نالج کے بارے میں اور مختلف امالک کیپیٹل وغیرہ کے بارے میں پوچھ سکتے ہیں وہ تو عام طور پر یہی question پوچھے جاتے ہیں اور یہ بار بار repeat ہو رہا ہے تو آپ لوگ ان question کے صحیح طریقے سے answer دون لو اور پھر وہاں پہ اس کا جواب صحیح طریقے سے دے دو تو انشال آپ لوگ آسانی کے ساتھ انیشال انٹرویو پاس کرلوگے موسیقی موسیقی موسیقی